اسلام علیکم ناظرین کرام ناظرین کرام بھارتی فوج کی حالت اس دیہاتی عورت کسی ہو چکی ہے جسے پورے محلے کے پڑوسی اس کے انتشار اور بدکاری کی وجہ سے ہاتھوں میں ڈنڈے اور جوتے لے کر بارنے پر تل جائیں اور اسے چھٹیا سے پکڑ کر محلے سے باہر نکال دیں اور اس کے گھر پر قبضہ بھی کرنے کا فیصلہ کر لیں ناظرین کرام پہلے چین پھر پاکستان اور اب نیپال چین اپنے پتے ایک ایک کر کے کھول رہا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور بھارت کے باقی بچے ہوئے پڑوسیوں میں سے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی مانی خیز خاموشی کس توفان کا پتہ دے رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی میڈیا اور دفاعی تجزیہ نگاروں سمیت عالمی مبسرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے چین کی انٹیلیجنس ایجنسی ایم ایس ایس اور آئی ایس ای نے مل کر ان حالات کو پیدا کیا ہے اور بھارت کو پھسا لیا ہے اور یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے اور ایم ایس ایس اور آئی ایس ای نے اس پلان کو بہت پہلے ہی ترتیب دیا تھا جس کا مقصد کشمیر کی آزادی سے ہوتا ہوا خالستان تک پہنچے گا اور خالستان کے بعد اتراکھنڈ اور ہیماچل پردیش سمیت آٹھ بارتی سوبوں کو جس میں کے آزادی پسندوں کی طرف سے بہاوت شروع ہے اور یہ پلان سٹپ بائی سٹپ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا جو کہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں کیونکہ پاکستان نے بھی اپنے لاو لشکر کو کشمیر سمیت بھارت کے ساتھ ملہکہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر موچہ زن ہونے کا حکم صادر کیا ہے اور وزیرستان وانہ اور افغان بارڈر پر موجود اپنی فوج کا وہ باقی حصہ جو گیاروہ اور باروہ کور بھارت کے ساتھ لڑائی کے لیے سپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں اسے کشمیر کے پاس موچہ زن ہونے کا حکم دیا ہے اور کشمیر اور بھارت کے انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ فارورڈ بیسس کے اوپر پاکستان نے جنگی لڑاکہ تیاروں کی تعداد کو حیران کن طور پر کئی گناہ بڑھا لیا ہے ناظرین اکرام دفاعی ماہرین اور عالمی مبسیرین کے مطابق سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک توفان آیا ہوا ہے کہ جنگ ہوگی آج ہوگی کل ہوگی یعنی جنگ اب ہوئی کہ تب ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی فوج اگر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چین سے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے اور رحم کے لیے فریاد کر رہی ہے تو پھر جنگ کس سے ہوگی اور کون لڑے گا جنگ کیونکہ چین کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے بھارتی سینہ کو جو طاقت چاہیے وہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں اور ایسی جرت کے بارے میں وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے پھر ایسے میں بھارتی فوج کا چین کی پچھتر لاکھ فوج کے سامنے ہاتھیار اٹھانا محض ایک خودکشی ہے لہٰذا عالمی میڈیا اور دفاعی تجزیہ نیگار اور دفاعی ماہرین اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ چین اگر امریکہ سمیت پوری دنیا کو اپنی طاقت اور دب دبے کا نظارہ کروانا چاہتا ہے تو وہ مقصد تو وہ پورا کر چکا ہے بھارتی فوج مافیا مانگنے پر اتر آئی ہے اور بھارتی جنرلز کے دستخط کیے ہوئے مافی نامیں چینی وزارت خارجہ اور دفاع کے پاس موجود ہیں جنہیں وہ میڈیا پر شائع کرنے والے اور دوسری طرف پوری دنیا میں روس امریکہ اور اسرائیل سمیت کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جس نے بھارت کا ساتھ دینے کے لیے فوج بیجنے کا بیان دیا ہو یا بھارت کے حق میں چین کے خلاف کوئی بیان دیا کیونکہ چینی حکومت نے پہلے ہی دنیا کو یہ انتباع جاری کر دیا تھا کہ اگر امریکہ یا دنیا کے کسی بھی ملک نے بھارت کے حق میں چین کا سامنا کرنے کی جررت کی تو یہ جنگ عظیم کو دعوت ہوگی اور چین ایسے ملک کو سخت سے سخت سزا دے گا خواہو امریکہ ہی کیوں نہ ہو پھر ایسے میں پاکستان چین اور نیپال کا بھارت کے ساتھ لگی سرحدوں کو فوجی اسلحے سے رنگین کرنے کا کیا مطلب ہے کیونکہ بھارت تو شکست کو تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے اور چینی فوج بھارتی علاقے لداخ میں قبضہ کر کے بھارتی زمین پر داماد کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اور چین جیسی دو ایٹمی طاقتیں بھارت کے ساتھ جنگ لڑنے پر پل جائیں اور پوری دنیا تماشا کرتی رہے کیونکہ آپ چین کے ایٹمی ہتھیاروں کو ایک طرف رکھ دیں خود پاکستان کے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ وہ آدھی دنیا کو جلا دے اور چین کے پاس بھارت سے آٹھ گنا زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں جبکہ پاکستان کے پاس بھی بھارت سے ڈیڑھ گنا زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں تو اگر ایسے میں خدا نہ خواستہ ایک ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں سے کیا چیز بچے گی بھارت تو سرمے کا ڈیر بنے گا ہی بنے گا لیکن باقی دنیا کا کیا بنے گا تو کیا دنیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تماشا کرتی رہے گی اور دوسری طرف پاکستان جو مسلسل ہارڈر کے اوپر فوج کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے فارورڈ بیسز میں سے سب سے اہم ترین فارورڈ بیس جاہ سے سرینگر، کپوارا اور پلواما کے علاقے محض دو دو سو اور تین تین سو کلو بیجر کے فاصلے پر ہیں اور جس ائر بیس سے سیاچن پر بھی حملہ کرنے میں انتہائی آسانی ہے سکردو ائر بیس جس پر بہت زیادہ لڑاکہ تیاروں کی تعداد اور گشت بڑا دیا گیا ہے اور اس میں ایف سولہ سمیت جیف سونٹین تھنڈر تیاروں کو جنہوں نے ستائیس فاروری کو دو بھارتی تیاروں کا شکار کیا تھا انہیں بھی وہاں پہ تائینات کر دیا اور بھارت کی ایک تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کی غرض سے پاکستان نے بھی اپنی فوج کو زبردست طریقے سے حرکت دی ہے اور افغان بارڈر وانہ اور وزیرستان سے اپنی باقی فوج بلا کر پاکستان نے اپنی پوری سپاہ کو کشمیر کی سرحد پر تائینات کر دیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ بارڈر ایکشن ٹیم اور ایس ایس جی کے کمانڈوس کو بھی سپیشل مشن کے لیے تیار رہنے کے لیے بارڈر کے انتہائی قریب مورچزن کیا ہے اور تیسری طرف نیپال ہے جو کہ نہ تو طاقتور فوج رکھتا ہے نہ ہی اس کے پاس ایک بھی ہاتھیار ہیں اور اس کی ائر فورس بھی اتنی خاص نہیں ہے وہ تو پاکستان اور چین سے بھی بڑھ کر آگے بیان دے رہا ہے اور بھارت سے جنگ کی شدید خواہش لیے بیٹھا ہے اور پچھلے بیس پچیس دن سے آپ نیپالی وزیراعظم اور ان کی حکومت کے بیان سنیں تو وہ بھارت کے کان کے نیچے ایک ایک کر کے تھپڑ پر تھپڑ چپکاتے جا رہے ہیں اور بھارتی فوج اس قدر مفلوج اور ڈری ہوئی ہے کہ وہ نیپال تک کو بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں منگلہ دیش اور سری لنکا بھی ہوا کا رخ دے کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں روس امریکہ اور اسرائیل بھی بھارت کے حق میں کوئی بیان دینے سے پرہیس کر رہے ہیں ایک عجیب و غریب سی خاموشی ہے مناظرین اکرام عالمی میڈیا اور دفاعی ماہرین کی اس بات میں مجھے بھی وزن لگتا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے سرحدی تنازیات تو ہر ملک کے ہوتے ہیں لیکن اس پر اتنے بڑے ایکشن نہیں لیے جاتے لیکن یہ سب کچھ جو ہندوستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اسے شدید خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں یہ چین کی انٹیلیجنس ایجنسی ایم ایس ایس اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس ای کے ایک ایسا پلان ہے جو انہوں نے پہلے ہی ترتیب دیا ہوا تھا اور اس پلان کی ایکزیکیوشن کا وقت یہ تیہ کیا گیا کہ جب امریکہ افغانستان سے یقینی طور پر نکلنے کی بات کرے اور پاکستانی فوج اپنی مغربی سرحد سے پاری ہو کر مکمل طور پر بھارتی سرحد پر لگ جائے اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک مناسب وقت کا انتظار کیا گیا اور یہ مناسب موقع بھارتی حکومت نے کشمیر میں طویل کرفیو اور پینتیس اے اور آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد فراہم کیا اور اس طرح بھارت نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار کر چین اور پاکستان جیسی دو بڑی طاقتوں کو کشمیر پر ہاتھ ڈالنے کا جواز دیا اور برسوں بعد پاکستان اور چین کو ایک ساتھ بھارت کے خلاف جنگ لڑنے کی وجہ فراہم کی لہذا اب بھارت کی ڈری اور سہمی ہوئی حالت کسی بھی طریقے سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے لیکن پاکستان اور چین بھارت پر اس قدر شدید دواؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ بھارت خود ہی آسابی طور پر اتنا شکست زدہ ہو جائے کہ وہ کشمیر کے وہ علاقے اپنی مرضی سے ہی حوالے کر دے ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو بھارتی فوجی چینی علاقے میں گئے چینی فوجیوں نے پکڑا ان کے ہاتھیار چینے انہیں مارا پیتا گھسیٹا اور جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ واپس آئے پھر چین اس علاقے میں آتا ہے وہاں پہ قبضہ کرتا ہے اور محض اتنی سی بات کے اوپر چین نے ساؤت چائنہ کے سمندر اور دہر ہند میں اپنی نیوی کو بڑے پیمانے پر زور آزمائی کے لیے تیار کر لیا ادھر چین جس علاقے پر قابض ہے یہاں سے سیاچین کا راستہ وہ کسی بھی وقت بند کر سکتا ہے جو کہ ہندوستان کا سیاچین تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے جبکہ دوسرے راستے پر نیپال حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے اس طرح اگر یہ دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں تو بھارت کا سیاچین تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے دوسری طرف سیاچین کے سرے پر بیٹھا پاکستان سکردو ائر پیس سے کسی بھی وقت سیاچین پر حملہ کرنے کے لیے جنگی تیاروں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر بیٹھا چکا ہے اور زمینی فوج کو بھی ہائی الٹ کر چکا ہے ایسی صورت میں بھارت ایک زبردست آسابی کشمکش کا شکار ہو چکا ہے ایک بات تو تیہ ہے ناظرین کرام آپ بھی اپنی کومنٹ میں رائے ضرور دیجئے گا اس حوالے سے کہ بھارت جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے البتہ پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت اس آرزو کو اپنے دل میں دبائے ہوئے ایک ایسے غم میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس کی دواب آسانی سے نہیں ملے گی کیونکہ آئی ایس آئی اور ایم ایس ایس نے اسے اپنے وجود کے حوالے سے ہی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ کشمیر اکیلہ نہیں بلکہ خالستان کی سرزمین بھی آزادی کے لیے تڑپ رہی ہے اور چین کے ساتھ لڑائی کی صورت میں بھارت کو اپنے نو سوبوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا ناظرین کرام آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بنگلہ دیش کا علیدہ ہونا ایک ایسی داستان تھی جو آج پھر دہرائی جا رہی ہے یا پھر چین پاکستان اور نیپال بھارت پر دباؤ میں شدت پیدا کر رہے ہیں تاکہ بھارت کشمیر کو خودی حوالے کر دی کیونکہ پاکستان نے کشمیر میں طویل کرفیوں کے بعد یہ بیان جاری کیا تھا کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے لہٰذا یہ بیان محض ایک ہوائی فائر نہیں تھا بلکہ اس بیان کے بہت سے مطلب تھے آپ کی رائے نہایت محترم ہے اپنی رائے دیکھ کر اپنی قیمتی سوچ کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی